تمہیں پتا ہے نا تمہاری ہاندے آنٹی ہم سے کتنا پیار کرتی ہیں اس نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا اور تم نے کیا کیا ماہرہ ان کی گاڑی پینٹ سے خراب کر دی تم نے دیکھا وہ کتنی پریشان ہو گئی تھی لیکن انہوں نے ایک لفظ نہیں کہا اگر برا لگا ہے تو نہ آئے ہمارے پاس یہ کیا طریقہ ہے تمہاری ہاندے آنٹی کئی سالوں سے یہاں آ رہی ہیں اور وہ آگے بھی آتی رہیں گی اگر کسی کو ہماری وجہ سے پریشانی ہو تو کیا ہمیں ایسا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے پھر ہمیں جواب ہے تمہارے پاس کوئی ہمیں معافی مانگ لینی چاہیے اگر ہمیں پتا چلے کہ ہم سے نراج ہے تو اور ہمیں کون سی چیز سب سے زیادہ بری لگتی ہے جو ہم نے کبھی ایک دوسرے سے نہیں بولا ایک دوسرے سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تو پھر تم نے ایسا کیوں کیا ماہرہ مجھے جواب دو میں نہیں بتانا چاہتی ہوں ماہرہ نجات صاحب آپ ماہرہ کو جانے دیجئے میں سب بتاتی ہوں آپ کو مجھے ماہرہ کے موہ سے سننا ہے اگر میں نے آپ کو بتایا تو آپ امی پہ گصہ کریں گے اور وہ گھر سے چلی جائیں گی نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا ماہرہ بیٹا تم پریشان مت ہو میں تمہارے بابا سے بات کر لوں گی میں کہیں نہیں جاؤں گی ٹھیک ہے مجھے پتا ہے کہ آپ چلی جائیں گی جیسے پہلے گئی تھی اب ایسا مت کرنا کیا مطلب آپ مجھے بتایا بغیر نہیں جائیں گی ٹھیک ہے اگر آپ مجھے خدا حافظ کریں گی اور یہ بتا کی جائیں گی کہ آپ کب واپس آئیں گی تو میں آپ کا انتظار کروں گی وعدہ کریں مجھ سے وعدہ چلی اب تم جاؤ ٹھیک ہے نجات صاحب تیار ہوں میں تم ایک ناقابل اعتبار شخصیت ہو میں نے کیمرے کی ریکارڈنگ دیکھی ہیری بھی تمہارے ساتھ تھا بجائے اس کے کہ تم ہماری جیسی بنو ہمارے اپنوں نے تمہارا ساتھ دینا شروع کر دیا تم نے ہر ایک کو اپنا جیسا بنا لیا ان کا قصور نہیں ہے میں نے ان سے مدد مانگی تھی جب میں سوچنے لگتا ہوں کہ تم ایسا کچھ نہیں کروگی اسی وقت تم کوئی اہمکانہ حرکت کر دیتی نجات صاحب تم میرے گھر کا نظام خراب کر رہی ہو سمجھ گئی تم میں نظام خراب کر رہی ہوں آپ کو لگتا ہے میں ماہر اکلے ٹھیک نہیں ہوں شاید آپ صحیح ہیں پہلے وہ بوٹ والا معاملہ اور اب یہ آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ میں نے اس لڑکی کو تین مہینے کے رقم پہلے ہی عدا کر دی لیکن یہ تو اس لائک ہے ہی نہیں اور صحیح بھی ہے لیکن ماں کے کردار کو کیسے نبھانے یہ میں بلکل نہیں جانتی ماں کیسی ہوتی ہیں مجھے نہیں معلوم مگر میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ ایک چھوٹی بچی کا ماں کے بغیر بڑا ہونا کتنا تکلیفتے ہوتا ہے نجات صاحب اب جا رہی ہوں میں آپ یہ سوچیں کہ جیسے آپ مجھ سے کبھی ملے ہی نہیں تھے بلکہ آپ کا نمبر بھی ڈیلیٹ کر دیتی ہوں میں تاکہ کبھی کال نہ کر سکوں میں ماہیرہ کو پیار کر کے اسے خدافز کہنا چاہتی تھی مگر اس کی بلکل ہمت نہیں ہو رہی مجھ میں تو بس اسی لیے اور ہاں اس کی کہانی ادھوری رہ گئی یا آپ اسے سنا دیجئے گا اور رہی بات پیسو کی وہ جلد آپ کو لوٹا دوں گی میں چاہے اس کے لیے مجھے دن رات کام ہی کیوں نہ کرنا پڑے خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی